جو آدمی اللہ کی حضور توبہ کرتا ہے لیکن وہ عظم مسمم نہیں رکھ رہا ہوتا کہ گناہ ختم کرنے کا گناہ سے مکمل اجتناب کا پختہ ارادہ نہیں ہوتا بس زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے دل سے نہیں کہہ رہا ہوتا توبہ یا اللہ میری توبہ کوشش کر کے آنسو بھی لے آتا ہے کہ چلو میں شاید اللہ کو یہ بتا سکوں کہ میری آنسو بھی نکل آئے ہیں لیکن دل اس گناہ سے ہٹنے کا نہیں ہوتا ہے تو اللہ تو دلوں کے بیت جانتا فرمایا تو مزاک نہ کرے جب توبہ کرے اس وقت پختہ عظم کے ساتھ مسمم ارادے کے ساتھ کہ نہیں ہوئی نہیں سکتا دوبارہ گناہ کروں گا بعد میں اگر اس سے ہو گیا تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر اس نے کہا چلو میں توبہ کے لفظوں کی رسم تو ادا کرتا ہوں قائم رہ سکا ٹھیک ہے نہ رہ سکا پھر بھی ٹھیک ہے اس گناہ کو چھوڑنے کو رشوت کو چھوڑنے کو برائی کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا اس کا لیکن وہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے شبرات کا موسم ہے سب رو رہے ہیں سب توبہ کر رہے ہیں چلو تم بھی ساتھ شامل ہو جاؤ توبہ کی عنوان سے گفتگو سنی ہے چلو توبہ توبہ پکار اٹھو نہیں ایسا نہیں ہے وہ ہوا یستہ زیو ربہ وہ اپنے رب سے مزاک کرتا ہے سچی توبہ کی تین شرطیں میں نے بتائیں جو علامان نے ویان فرمائی ایک تو گناہ ترک کر دے ایک عظم مسمم کرے قائندہ نہیں کروں گا اور ایک جو گناہ کیا ہے اس سے اس کو شرمندگی ہو کس سے شرمندگی اپنے رب سے لوگوں سے نہیں پتا چل گیا ہے کچھ لوگ ہوتے جرم کرتے ہیں تو اچانک وہ راز فاش ہو جاتا ہے اور لوگوں میں رسوائی ہوتی ہے تو پھر وہ پکا ارادہ کرتے ہیں دوبارہ نہیں کریں گے تو وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے رسوائی نہ ہو لوگوں کے سامنے رسوائی کے ڈر کی وجہ سے نہیں یہا ایک منصب اچھا مل گیا ہے تو کہتا ہے یار آپ دیکھو نا میں کاری بن گیا ہوں مفتی بن گیا ہوں فقی بن گیا ہوں اتنا بڑا شیخ بن گیا ہوں تو اب اگر میں گناہ کروں اور پھر وہ لیک ہو جائے اور پتا چل جائے لوگوں کو تو کیا میرے باہر آئے رکھیں گے تو وہ صرف اپنے اس منصب کے لیے توبہ کر رہا ہے حقیقت میں وہ اللہ سے شرمندہ نہیں ہے تو علماء نے کہا کہ وہ پھر توبہ توبہ نہیں ہوگی توبہ اللہ سے حیاء آگئی اللہ سے شرمندہ کی کہ میرے مالک میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے حکم کو توڑا رہا ہوں سچے دل سے یوں توبہ کی ارادہ پختہ کیا کہ ہندہ نہیں کروں گا اور جو ہوا اس سے بالکل اجتناب کا ارادہ ہی نہیں کیا اجتناب کر کے کھڑا ہوا اور توبہ کر لی تو ہزار بار بھی آئے گا اس کا در رحمت کھلا پائے گا لیکن اگر وہ مزاق والی توبہ کی کہ بس اوپر اوپر سے توبہ اس کو پتہ ہے کہ میں قائم نہیں رہنا تو وہ توبہ نہیں ہے وہ اللہ سے یاستازی ربہ وہ اپنے رب سے مزاق ہے توبہ کی پھر توبہ کی توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی میری اس توبہ پھر توبہ 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 کر اٹھے تو یہ توبہ نہیں ہے توبہ یہ ہے کہ بس پختہ ارادے کے ساتھ کی جائے تو فرمایا کہ سد بار توبہ شکستی بازہ سو مرتبہ بھی تو نے توبہ توڑ دی ہے لیکن توبہ تو نے پکی کی تھی لیکن توڑ دی واپس پھر بھی آجا وہ یہ نہیں کہے گا تو توڑ کے آیا ہے اب تیرا اعتبار نہیں رہا بے اعتباریا تیری توبہ قبول نہیں تو ہزار بار بھی توبہ توڑ کے آیا ہے مالک کی دیلیز پر آیا وہ کریم اتنا ہے پھر معاف فرما دے اللہ اکبر تو آئیے میں اور آپ پکا عظم کریں اپنے دل کے ساتھ کیا مللہ کے حضور سچی توبہ کر کے اپنی زندگی کو اس کے راستوں پر لے آئیں گے